بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایک میں اپنے لئے سمودی بناتی ہوں جو کہ مجھے پورا دن فریش اور ہیلڈی لگتی ہے مجھے اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کے بعد میں ایک اپنی ٹیبرٹ بھی ضرور لیتی ہے جو کہ مجھے بہت ضروری ہوتی ہے تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کیا کیا استعمال کرنا ہوتا ہے یہ میں لیتی ہوں دو انجیر اور یہ میں نے لینے ہیں پانچ سے سات بادام زیادہ نہیں اور یہ میں نے لینے ہیں تین اجوہ خجور اجوہ خجور ملے تو بہت اچھا ہے نہ ملے تو آپ نارمل سادہ خجور بھی استعمال کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ہو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں اور ان تینوں چیزوں کو ان ساری چیزوں کو آپ نے دو انجیر پانچ سے سات بادام اور تین خجوریں کو اسی بھی ہو جو آپ کے پاس ہوں ٹھیک ہے تو ان کو اپنے ایک بول میں پانی ڈال کے رات کو افتاری کے بعد بھگو کے رکھ دینا ہے اور اس کے بعد ہم ان کو بادام چھیلیں گے اور اس میں ڈالیں گے دودھ اور اس میں ڈالیں گے ہم شہد شہد بھی آپ کو ایسی کمپنی کا لے لیں ہم کسی کا پوپر موشن مغیرہ نہیں کہا رہے ہیں ہم اپنا ہی یہ دودھ ایک گلاس دودھ اور ایک چمچ شہد یہ میں نے رات کی بھگو کے رکھی ہوئی ہیں سیری کا ٹائم ہو چکا ہے یہ دیکھیں کھجوریں بھی آپ دیکھ لیں یہ بادام بھی اور یہ بھگی ہوئی انجیر بھی دو انجیریں میں نے ڈالی ہیں زیادہ نہیں ڈالی اور اتنا سا پانی ہے اب اس کو پہلے میں بادام کے چھل کے اتار کے دو کے پھر بھگوئیے گا کیونکہ ہم نے یہ سارے بادام میں نے چھل کے رکھ لیے ہیں اب میں ڈالوں گے انجیر بھی یہ کھجور ہے یہ بھی انجیر کھجور ہے ایک انجیر اور ہے چلکوں میں بھی یہ ہے ٹھیک ہے ایک کلاس کے ایک براکر دول یہ ہو گیا دودھ یہ ہمارا دودھ آ گیا اب ڈالیں گے اس میں ایک چمچ شہد یہ ایک چمچ شہد ہے جو کہ میں اس کو گرینڈ کرنے کے بار ڈالوں گی مکس کرنے کے لئے ٹھیک ہے یہ ایک چمچ شہد گرینڈ کر لوں گی چلیں میں اس کو پہلے گرینڈ کرتے ہیں یہ ہماری سمودھی تیار ہو چکی ہے اس کو ابھی ہم اپنے گلاس میں ڈالتے ہیں اور آپ اپنی سہری بناتے بناتے اس کو آرام سے آپ پیئیں اگر آپ چاہیں تو اس کو اینڈ پہ پی لیں تھوڑی سی روٹی آپ کھا سکتے ہیں نہیں کھانا چاہتے نہ کھائیں نہیں لے لیں وہ لے لیں لسی لے لیں اور اس کے بعد بلکل لاسٹ پہ آپ یہ پی لیں پیاس بھوک بلکل بھی نہیں لگے گی آپ کو کسی چیز کی طلب نہیں ہوگی آپ کا روزہ بڑے آرام سے گزر جائے گا اور آپ کا انرجی لیول بھی ڈال نہیں ہوگا ٹرائزوڈ کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں دعاو میں گیاد رکھئے گا اللہ حافظ دعاو میں گیاد رکھئے گا